ایک مثال بڑی ہے گار دا پیر تچول دا بٹا شیرت ازول کے فلام متحر بڑے خوبصورت پڑے برحال گارے چوارے اتنی ایک دان بھی پورے ملک اچھوڑا نواز دے گارے چوارے بھائی جندات میں عزلوں سے چلا آتا ہے مجار نبی کا سبحان اللہ بہت عزل عزلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا اس شخص کا انکار ہے انکار عزلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا اس شخص کا انکار ہے انکار نبی کا وہ جس کے وسیلے سے فروزا ہوئے عالم صدیق ہے وہ مطلع انوار نبی کا اور صدیق پہ نازا ہے مسلح خلافت صدیق تو شاہکار ہے سرکار نبی کا صدیق تو شاہکار ہے سرکار نبی کا ایک بر پھر مزز مہمانان گرامی کو سمیم قلب سے زل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں جناب محترم شیخ محمد عارف صاحب 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 محرے سپین بلوش صاحب شیخ فرحان عجاز خانہ بدوش صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں حضور میں مہترم تشریف لائے ہیں مطلع میں پھر ارض کروں گا کہ عزلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا عزلوں سے چلا آتا ہے پچھلے اسے بھی سوڑ لیا کرو تو دا دیتی چکر ہو عزلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا اس شخص کا انکار ہے انکار نبی کا اب اور بلا کتنا قریب شہدین شہد دیکھ رہا ہے آپ کی نظر کر رہا کر رہا ہے اب اور بلا کتنا قریب شہدین ہو صدیق کا گھر بار ہے گھر بار نبی امی 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 ازار گزار گزار عزلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا اس شخص کا انکار ہے انکار نبی کا اب اور بلا کتنا قریب شہدین ہو صدیق کا گھر بار ہے گھر بار نبی کا انہی اشعار کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہی الفاظ کے ساتھ میں ملتم سن جنابے محترم خوبصورت چائر ہمارے جنگ کا فخر سخاوت آباس گوھر ساہ اپنے کلام سے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ اصدر کرام تو اجازہ چند جناب محترم حجی عبدالنطیق شدائی سید جناب قسمی سید جناب حقین عمران حجب ناو سید حکمائی میرے ہر دل عزیز ذنک فرامان تہر سیدہ ناچیز دی حاضری چلو جس ٹیم فرشتے لیس لائک ویسٹر کہ یا اللہ تیرے یار دے یار دی چلو چلو بچی اصلاح حقیرہ نام حسین تھوڑا تھوڑا ہر بگوز چلو چلو سانجی اصل سڑا مقصدہ سانجی سبق دے تاورتے تاورتے استاجی ترجو مالک دی بارگائے کہ تیرے دردتے جھولی تان کے آئے ہاں مدنی منتھار دنا جیدے جیدے جردیاں کہ جیدے جاں تو جو مالک ہیں تو جو مالک ہیں تینکہ پوچھنا بانے بان چھوڑے بانے جوڑ دے کہ جیدے جیدے جو جو جیدے جو 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 جھول اور لکھوں لکھوں چھوڑ کے تاکھتوں نا بنایا تُو تیری مرضی تارتوں ہوڑتے ہوئے تیری ذات وہ سب توفیق کے بانے میرے جائے سارے چھوڑتے ہیں تیری ذات وہ سب توفیق کے بانے میرے جائے سارے چھوڑتے ہوئے پلے سوڑتے ہاں مال کوئی نہیں تے ساٹا گاوھر کمال کوئی نہیں تونچہ بخشے پاکھری کا لے ساٹے آلا کا ہال پلے سوردے ہاں مال کوئی نہیں پلے سوردے ہاں مال کوئی نہیں تے ساڑا گوھر کا مال کوئی نہیں توں جا بخشے دوکھری گالے اور ساڑے آلا تحال کوئی نہیں شدائی صاحب تنیا دا رکھوالا مالک انیا آن سمالی بیٹھا ہے نہ اگلاوے نہ رو سمے کیتی ان رکھوالی بیٹھا ہے اور حق بندگیدہ جیڑا بندہ ہے ساتھوں قطر ادا نہیں ہویا موڑوی گوھر تینوں میں جو روزی دے کے پالی بیٹھا ہے حق بندگیدہ جیڑا بندہ ہے حق بندگیدہ جیڑا بندہ ہے ساتھوں قطر ادا نہیں ہویا موڑوی گوھر تینوں میں جو روزی دے کے پالی بیٹھا ہے مولا صدقہ نبی دے پسینے دے مولا صدقہ نبی دے پسینے دا دے فیک موٹی کرم دے خزینے دا دے مینو گاو ہر مرمے آنی کائی روڑ نہیں اتھا مرنہ چا دے پر مدینے دا دے مولا صدقہ نبی دے پسینے دا دے فیک موٹی کرم دے خزینے دا دے مینو گاو ہر مرمے آنی کائی روڑ نہیں اتھا مرنہ چا دے پر مدینے دا دے کیونکہ بندہ جیڑا جیان ہوئے نہ کوئی گاو ہر مقام ہوئے اس دی عزت جہان کرتا ہے نبی دا جیڑا خلا ہوئے اس دی عزت جہان کرتا ہے نبی دا جیڑا خلا ہوئے اللہ تُو ماد سنی آتے او دے یار دا خانی کوئی نہیں اللہ تُو ماد سنی آتے او دے یار دا خانی کوئی نہیں دو جگتے گو ہر مولا تے نفتار دا خانی کوئی نہیں اور نوری مکڑا زرخ پیاکا لی نفتار دا خانی کوئی نہیں سوڑا بے شک یوتف موخوزی سرکار دا خانی کوئی نہیں سوڑا بے شک یوتف موخوزی سرکار دا خانی کوئی نہیں اللہ حقیقت ہے کہ کام ہو کر یہ جنے کام آگے بہے کران دا فیدہ ہی کوئی نہیں بہے کران دا فیدہ ہی کوئی نہیں دلو دریے ربنی ذات کو رون دا فیدہ ہی کوئی نہیں پھر دھران دا فیدہ ہی کوئی نہیں آبے موت تا عشق نبی ہی چاوے انہیں مران دا فیدہ ہی کوئی نہیں آبے موت تا عشق نبی ہی چاوے آبے موت تا عشق نبی ہی چاوے آبے موت تا عشق نبی ہی چاوے انہیں مران دا فیدہ ہی کوئی نہیں کیوں جدہ مرنا ہے اُدھا آمان پچھیسے رانڈ ہو فی تیرے امنا دی تیری ذات کسی نئی پچھڑی اور آکتہ دے اشت تو غثری سیتھو ساؤ غاد کسی نئی پچھڑی اور سونے بات جوگاو حرماشر ویشت سھڑی بات کسی نئی پچھڑی اور قدرتہ شہکار علید لالنی لکیت لجدار علید لالنی انہا نال بنا کے جنت چندہ ہے جنتیان فردار علید لالنی جنتیان فردار علید لالنی نہیں آپ گھرانا پائنٹاندہ جلہ دیل سمجھا کے رکھی یہ برائیر اجازت لائے کے یمدعیتو ہی نظر جھکا کے رکھی یہ برائیر اجازت لائے کے یمدعیتو ہی نظر جھکا کے رکھی کہ ہر سیب مانا بن جنا ہے گوھر سوچنا نہیں ہر آیت نفا کے رکھی یہ بار سہنی جنتیں انہا نال بنا کے رکھی پکا پکا ساتھو مسلمان ہونا چاہیدہ ہے جنگ پا سے ہر میں دھیان ہونا چاہیدہ ہے پرہ پرہ ساتھو میں شیطان ہونا چاہیدہ ہے صدیق مانگو سچا انسان ہونا چاہیدہ ہے پرہ پرہ ساتھو میں شیطان ہونا چاہیدہ ہے جنگ پا سے ہر میں دھیان ہونا چاہیدہ ہے اور صدیق مانگو سچا انسان ہونا چاہیدہ ہے عمروان کو عادل حکمران ہونا چاہیدہ ہے قسمان مہنہ lapseiada ہے ایمان ہونا چاہیدہ ہے اینی وانی دندگی کے چیل ران ہونا چاہیدہ ہیں بھائی 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 موسلمان ہونا چاہی دا ہے جنگ پاک سے حرب میں دھیان ہونا چاہی دا ہے پرہ پرہ ساتھوے شیطان ہونا چاہی دا ہے خدیق مانی خجا انسان ہونا چاہی دا ہے عمر ونگو عدل حکران ہونا چاہی دا ہے عثمان ونگو صاحبہ ایمان ہونا چاہی دا ہے ایری ونگو دل ویجوران ہونا چاہی دا ہے گوہر میرے طاقی دیدہ نیچوڑے سارے کو جاکتو قرمان ہونا چاہی دا ہے گوہر میرے طاقی دیدہ نیچوڑے سارے کو جاکتو قرمان ہونا چاہی دا ہے سارے صحابہ نے مانگے نبی دے سارے صحابہ نے مانگے نبی دے کہی یار غار کہی کانگے نبی دے قربان دو حرم ستی جو کو موجہ مر کے بھی چھوڑے گا ساکے سارے صحابہ نے مانگے نبی دے کہی یار غار کہی کانگے نبی دے قربان دو حرم ستی جو کو مر کے بھی چھوڑے سانے صدیق اکبر سانے صدیق اکبر شانے صحابہ شانے صحابہ شانے صحابہ شانے احلویر ایک اور پیجا بھی اللہ میں استعمال کر رہے ہیں کہ ساری زندگی رال کے چھڑتیاں رہیاں موج بہارہ کٹھیاں ساری زندگی رال کے چھڑتیاں خٹھیاں رہیاں موج بہارہ کٹھیاں اسلام دیاں بنیاداں گوھر رال رکھیں یارہ کٹھیاں اور سجے عاشق پاک رسول اللہ دے سجے عاشق پاک رسول اللہ دے کلنا گفتالاں کٹھیاں اور کوئی بکھریاں کیوئے کر سکتا ہے موج بہارہ کٹھیاں ساری زندگی رال کے چھڑتیاں خٹھیاں ساری زندگی رال کے چھڑتیاں خٹھیاں رہیاں موج بہارہ کٹھیاں اسلام دیاں بنیاداں گوھر رال رکھیں یارہ کٹھیاں اور سجے عاشق پاک رسول اللہ دے لنا گفتالاں کٹھیاں کوئی بکھریاں کیوئے کر سکتا ہے نجل عرمدارہ کٹھیاں اور جدہ دین نبی نو لور پھئی اصحاب نے در کے بارے ابو بکر عمر عثمان علی چارے گاہر یار پیارے اور ساڑی ناکس آقا میں کام کر دی ساڑی ناکس آقا میں کام کر دی کہے فرقیان دے جمارے اصحاب نبی دے ہوئے ہیں جنہیں چند لار ستارے اور آخر شہر کے جیڑا آیا ہے خوصی آہی سینے لاکے رنگی رکھی آئے آخر شہر جڑا آیا خوصی آہی سینے لاکے رنگی رکھی آئے توحیت فیم بھڑایا اتنا جان جتنا منگی رکھی آئے توہیت بھائیت میں اتنا جائیں جتنا جنگی رکھے آئے تیاراں کے کتا ہے نئی جارتی گو ہر یاری چھوڑی نئی جارتی گو ہر یاری چھوڑی باہ میں دشمنا ڈنگی رکھے آئے اکھی کے لیے ہتیاں جیرے تُو ساتھ باہ میں ڈنگی رکھے آئے چیڑا آیا ہیتر مدنی تے سینے لاکھے رنگی رکھے آئے توہیت دا فیض مٹا جائیں جتنا مدنی رکھے آئے تیاراں کے لیے ہر یاری چھوڑی باہ میں دشمنا ڈنگی رکھے آئے اکھی کے لیے ہتیاں جیرے تُو ساتھ باہ میں ڈنگی رکھے آئے